موسیٰ علیہ السلام جو روایت پڑھ رہا ہے گزرے میں ایک بندہ دعا کرے یا اللہ مجھ پہ رحم فرما کوئی چیز مانگ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام قولوں نے گزرے اسی حالت کیفیت رونا تڑپنا کئی بندے ہوں دیں نا تاک راتیں بڑے رون دیں کئی بندے ہوں دیں جیڑے خطبے جمعے بڑے رون دیں کئی بندے ہوں دیں جیڑے دعایت بڑے رون دیں جیڑے رو کے بس کر دیں پھر ان دکان کے سو دیں محملات ہوئے خود چھوڑیاں ہوئے رو بڑے رہے ہوں رونا ہو رہے وہاں کی حالت کیفیت ہو رہے باہر کا روپ ہو رہے مسجد کا روپ ہو رہے بندےوں میں بیٹھ کے تقوی کے سارے خطاب اور گفتبو کا جھاڑنا اور تنہائی میں بیٹھ کے قویت بدل جانا الگ ہونا تو اور ہونا نماز پڑھ رہے تو سستی سے پڑھ رہے کوئی بندہ آگیا ہے تو نماز کو تھوڑا سا لمبہ کر دی ہے خوبصورت کر دی ہے حیرت کو حالت کو بدلے قویت نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے کے پاس تہامہ مکہ مکرمہ کے آس پا جو پہاڑ نظر آتے ہیں یہ تہامہ ہیں تہامہ پہاڑوں کے برابر بھی نیکیاں کوئی لے کے آئے میں اڑا کے رکھ دوں گا شرط یہ ہے کہ اس کی تنہائی بھی وہی ہو جو لوگوں کے سامنے اس کا چھیرہ ہو یہ دورنگی دورنگ بندوں کا رنگ اللہ کا رنگ وہاں اور یہاں اور گھر میں اور بھار اور دکان پہ اور مسجد میں اور یہاں چیخ رہا ہے رو رہا ہے اس سے بڑا متقیو پرسگار کوئی نہیں دکان پہ نے اس کو تقوی یاد ہے نہ ناپ نہ تول ہر چیز میں خیانت بیمانی دکھا فرانٹ یہ کیے جا رہا ہے اور یہ اس کے دو رخ ہیں یہ رونا کس بات کہا ہے رو رہا ہے چیخ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام پاس تو گزرے فرمایا میرے اللہ تو تو ارحم الراحمین ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں تو یا اللہ میں ایک تیرا بندہ تیرا نبی تیرا خلیم مجھے تو رحم آگے اس بندے پر مجھے میں نے اتراز آگے یا اللہ اس کا رونا چیخنا مجھے تڑپا گیا ہے اس کی دعا قبول کر جو مانگتے دے دے میں بندوں کے تڑپ رہا ہوں تو تو رحمان ہے ارحم الراحم ارحم الراحمین ہے بڑا مہربان ہے تو یا اللہ اتنی دعا کر رہے ہیں فرماتا فرمایا موسیٰ تو زیر دیکھتا ہے میں اس کے اندر کو جانتا ہوں اندر کا پلید ہے یہ انسان اس کے اندر کے کوٹ تو جانتا ہوتا اے موسیٰ سن لے اگر یہ رو رو کے تڑپ تڑپ کے ہڈی بن جائے لکڑی بن جائے یہاں سوک بھی جائے میں رب کہتا تو اس کی دعا قبول نہیں کروں گا اس لیے کہ اس کی اندر کی حالت قویت کو میں جانتا ہوں اندر کیا ہے وہی جارہی نہیں ہے کہ اس کے سامنے کھڑا ہو اندر کی قویت بدلو زہر کی قویت کس کو دھوکھا دے رہو وہ تو دھوکھا دینے سے پاک اس کو دھوکھا تو نہیں ہو سکتا اندر بدلو اندر دل بدلو تھے حالت بدلو حالت تنہائی بدلو تنہائی خلوت گھر کا محول اس کو بدل اب لوگوں کی حالت بدلنا چاہتے ہیں اپنی حالت کیوں نہیں بدلتے اپنے محاسبہ کیوں نہیں کرتے اپنے گناہوں پر نظر کیوں نہیں دھوڑا تھے یہ گناہ کب تک جاری رہے گے یہ نہ فرمانی کب تک جاری رہے گی دھرنا پڑے گا